تو پانچ مرلے کا پلوٹ اگر آپ کو بہریہ میں یا پھر پارکیو میں چالیس لاکھ کی رینج میں مل جائے تو آپ کو کیا چاہیے اسلام علیکم ویورز بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپن کیا ویورز جس طرح سے لاہور کے اندر جو زمین ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے سوسائٹیز کے اندر اور اگر ہم کنسٹرکشن کی کوسٹ کی بات کریں وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے تو ابھی جو پرارٹی ہے لوگوں کی وہ پانچ مرلے کے گھر کی ہے اور پلوٹ کی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لاہور کی دس ایسی سوسائٹیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو مناسب قیمت میں پانچ مرلے کا پلوٹ مل سکتا ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھئے گا کیونکہ اس میں ہم آپ کو ایک ایسی سوسائٹی بھی بتائیں گے کہ جو اچھی سوسائٹی کنسیڈر ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو تقریباً پچیس لاکھ کی رینج میں بھی پلوٹ مل جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں ہم جی بیریہ ٹاؤن کی اور بیریہ ٹاؤن کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بیریہ ٹاؤن میں کب سے سستے پلوٹ ملنا شروع ہوگے تو ویوز بالکل ایسا ہے کہ بیریہ میں آپ کو اگر آپ شروع والے بلوکس میں پانچ مرلے کا پلوٹ لو تو آپ کو ڈیر کروڑ پہ کبھی وہ پلوٹ ملتا ہے بیریہ ٹاؤن میں توہید بلوک کے اندر جو اس وقت ریٹ چل رہے ہیں وہ تقریباً فورٹی ٹو لیکس سے لے کے ففٹی لیکس کے قریب ہیں تو آپ کو کم قیمت میں کم بجٹ کے اندر بیریہ کا لائف سٹائل اگر آپ نے انجوائی کرنا ہے تو آپ فورٹی ٹو ٹو ففٹی لیکس روپیز کے درمیان اس وقت بیریہ ٹاؤن لاہور میں پانچ مرلے کا پلوٹ لے سکتے ہیں اسی طرح سے بیریہ اورچرڈ کے اندر بھی آپ کو تقریباً 35 لیکس روپیز کی رینج میں اون گراؤنڈ پلوٹ مل جائے گا اور بیریہ اورچرڈ جو ہے وہ ریونڈ روڈ پہ ہے اور بیریہ کا ہی ایک اور لو بچٹ پروجیکٹ جو کہ سویاسل روڈ پہ ہے لاہور کے اندر ہی جو کہ بیریہ ایڈوکیشنل اینڈ میڈیکل سٹی کے نام سے ہے بیریہ ای ایم سی بھی اس کو کہتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو کم سے کم جو پلوٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی اچھی لوکیشن پہ اس سوسائیٹی کے اندر 30 لیکس روپیز کی رینج کے اندر مل جاتا ہے تو بیریہ کے لائف سٹائل کے اندر آپ اگر ان تینوں پروجیکٹ میں پانچ مرلے کا پلوٹ لینا چاہتے ہو تو کم قیمت کے اندر آپ کو یہ پلوٹ وہاں پہ مل جاتے ہیں بیریہ ایڈوکیشنل اینڈ میڈیکل سٹی کے اندر تقریباً 25 لیکس روپیز میں بھی پلوٹ مل جاتا ہے اس کے بعد جی باری آتی ہے جو میری فیورٹ سوسائیٹی ہے لہور کے اندر جس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اور جس کا انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے اور وہ بیریہ کے ہی لیول کی سوسائیٹی ہے پاکیو سٹی لہور پاکیو سٹی لہور کے اندر بیوز اس وقت تقریباً 40 لیکس روپیز کی رینج میں آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے تین ایسے بلوکس ہیں جو کہ آن گراؤنڈ بلوکس ہیں اور ان کے اندر ایک ہے پاکیو سٹی لہور کا آورسیز بلوک دوسرا ہے ڈائمنڈ بلوک اور تیسرا ہے پلٹینم بلوک ان تینوں بلوکس کے اندر پاکیو سٹی لہور میں آپ کو بیر منیمم 40 لیکس روپیز کی بریکٹ کے اندر پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو اگر آپ کو بیریہ جیسے نام میں اور پاکیو جیسے نام میں پچاس لاکھ روپے کے نیچے کوئی پلوٹ مل جاتا ہے تو یہ لو بجٹ پلوٹس ہی کنسیئر ہوتے ہیں اور جب آپ ایک دفعہ سوسائیٹی میں انٹر ہو جائیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ گیٹ سے آپ پانچ کلومیٹر پیچھے ہیں یا سات کلومیٹر پیچھے ہیں آپ بیریہ کا حصہ ہیں یا پاکیو کا حصہ ہیں تو یہ دو ٹاپ کی سوسائیٹیز ہیں لاہور کے اندر جو کہ کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا اس کے بعد ویس باری آتی ہے الرحمان گارڈن کی الرحمان گارڈن تقریباً فیز سیون تک جو ہے وہ پہنچ چکے لاہور کے ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر ان کے پروجیکٹس ہیں بٹ شرکپل روڈ کے اوپر الرحمان گارڈن میں جو کہ پرانے الرحمان گارڈن کے فیز ہیں ان کے اندر جو آپ بلکل انڈ والی کٹنگ پہ چلے جائیں کہ جو اب موٹروے کو ٹچ کرتی ہے وہاں پہ آپ کو تیس لاکھ سے لے کے چالیس لاکھ روپے تک پانچ مرلے کا اپلوڈ الرحمان گارڈن میں مل جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے لاہور موٹروے سٹی کی لاہور موٹروے سٹی بلکل الرحمان گارڈن کے اب آپ اوپوزٹ کہہ سکتے ہیں جتنا الرحمان گارڈن ایکسٹینشن اس کی ہو چکی ہے تو انفرسٹرکچر بہت اچھا لاہور موٹروے سٹی کا لاہور موٹروے سٹی کے اندر بھی آپ کو اس وقت تیس سے پینتیس لاکھ روپے کے درمیان پانچ مرلے کا اپلوڈ مل سکتا ہے اس کے بعد جی شرکپر روڈ کے اوپر ہی ایک اور سوسائٹی جو کہ کافی اپنی مارکیٹنگ کے درور جانے جاتے ہیں کافی بڑا نام ہے وہ بھی وہ ہے جی النور اورچرڈ النور اورچرڈ میں فائل تو کافی زیادہ بک چکی ہیں اور ان کے کافی رولے بھی ہیں لیکن خیر ہم ان کو نہیں ڈسکس کر رہے ہیں ہم صرف پانچ مرلے کے اون گرانڈ پلوڈ کی پرائس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو النور اورچرڈ میں اس وقت جی تیس سے چالیس لاکھ روپے کے درمیان آپ کو اون گرانڈ پلوڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے اور اگر آپ بہت اچھی لوکیشن پر پلوڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً 45 لاکھ روپے کی رینج میں بھی مل جاتا ہے اس کے بعد جی باری آ جاتی ہے جی این ایف سی فیز ٹو بہریہ کروس کرتے ساتھ ہی این ایف سی فیز ٹو آتا ہے وہاں پہ ابھی لائٹ نہیں ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے اور لائٹ سوسائٹی بھی نہیں دے رہی جو بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اپنے سولر سسٹم کے ثرور رہ رہے ہیں یا پھر وہ کسی بھی طریقے سے جنریٹر کے ثرور الیکٹر سیٹی پہ ڈیوز کر کے وہاں پہ رہ رہے ہیں بٹ چونکہ رنگ روڈ بننے والا ہے تو اس رنگ روڈ کے بعد این ایف سی فیز ٹو کی ویلیو کافی زیادہ بڑھ جائے گی بٹ ابھی اون گرانڈ پلوٹ وہاں پہ آپ کو تقریباً 27 لاکھ روپے سے لے کے 40 لاکھ روپے کے درمیان ملتا ہے اور اس کے بالکل ایڈجیسنٹ جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن ہے لہور زیتون سٹی ہے اور نیو لاہور سٹی ہے تو اس رینج میں اس ایریا میں لو بجٹ پلوٹ جو ہے وہ این ایف سی فیز ٹو میں بٹ جب بھی این ایف سی بنے گا تو این ایف سی جو ون ہے اس کے ریٹس پوز زیادہ ہیں اور لاہور کی اچھی سسائٹیز میں سے ایک ہے تو فیچر کو آپ انویسمنٹ کے لیے یہاں پہ جا سکتے ہیں بلکل اور یہ بھی لو بجٹ پلوٹ کی کٹیگری میں آتا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے جی لاہور سمارٹ سٹی کی لاہور سمارٹ سٹی کے کوئی کافی زیادہ بلوکس ابھی آن گراؤنڈ نہیں آئے اور پانچ مرلے کی فائلز ٹریڈ ہو رہی ہیں بٹ ان کا اوورسیز بلوک اور اگزیکٹیو بلوک سننے میں آ رہے کہ کافی جلدی جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہونے جا رہے تو اس کے اندر اس وقت ریٹ تقریباً اٹھائیس لاکھ سے لے کے پینتیس لاکھ روپے کے درمیان ہے تو آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور لاہور ہر طرف سے پھیل چکا ہے آپ اگر کنال پہ چلے جائیں ٹورڈز آپ واگا کی طرف تو میکسیمم کنسٹرکشن ہو چکی ہے آپ فیروزپور روڈ سے قصور کی طرف چلے جائیں میکسیمم کنسٹرکشن ہو چکی ہے آپ رائیونڈ روڈ پہ چلے جائیں تو لیک سٹی سے آگے جا کے میکسیمم کنسٹرکشن ہو چکی ہے اسی طرح ملتان روڈ پہ ٹورڈز بہریہ ٹاؤن تقریباً کنسٹرکشن ہو چکی ہے اب جہاں پہ کنسٹرکشن ہو دی ہیں وہ یہ کالا شاکاکو والا ایریہ ہے تو اس طرف جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور آپ فیچر کو کنسیلر کرتے ہوئے یہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اس کے بعد بہریہ جاتی ہے بہریہ کے ساتھ ہی جی نیو لاہور سٹی ہے اور نیو لاہور سٹی کے اندر جو آن گرانڈ پلوٹ ہے وہ تقریباً اٹھتیس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ روپے کی درمیان آپ کو مل جاتا ہے اچھی لوکیشن پہ بھی پلوٹ آپ کو پچاس کی رینج میں مل جاتا ہے اس کے بعد جی ایک اور سوسائٹی جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پارک ایوینیو پارک ایوینیو لیک سٹی کروس کرتے ساتھ ہی آپ کو بہریہ اورچرڈ کے پاس ایک اچھی اپشن ملتی ہے اور نو ڈاؤٹ بہریہ اورچرڈ میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا ریٹ کہ آپ کو 40 لیک 35 لیک کی بریکٹ میں پانچ مرلے کا آن گرانڈ پلوٹ مل جاتا ہے اسی ایریا میں لیک سٹی کے اندر آپ کو 70 پلس پلوٹ ملتا ہے اگر ان کی بہت بری لوکیشن پہ بھی چلے جائیں اسی طرح سے کینگز ٹاؤن کے اندر اور سپیسیفیکلی الکبی ٹاؤن کے اندر ایک کروڑ پہ تک بھی پانچ مرلے کا پلوٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو پاک ایوی نیو ایلی ایس اپروب بھی ہے اور ان کے جو بھی آن گرانڈ پلوٹس ہیں وہ بھی آپ کو وفر کر رہے ہیں تقریبا 40 to 50 لیکس روپیز کی بریکٹ تو وہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ رائیون روڈ پہ اپنی لیونگ چاہتے ہیں آپ کنال کے اوپر ملتان روڈ پہ اپنی لیونگ چاہتے ہیں بیریہ کی طرف یا پاک ویو میں یا پھر آپ نیو لہور صیتی میں یا آپ نیو سی فیس دو میں جاتے ہیں یا پھر آپ شرک پروڈ پہ جاتے ہیں لہور سمارٹ سیٹی کو کنسیدر کرتے ہیں علرہمان گارڈن کو کنسیدر کرتے ہیں یا اللور اورچڑڈ کو کنسیدر کرتے ہیں یا پھر آپ کالا شاہ کاکو کی طرف مین جی ٹی روڈ پہ جاتے ہیں لہور سمارٹ سیٹی کی طرف تو لارڈ سوسائٹی جو ہم نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ اس میں پچیس لاکھ روپے تک آپ کو آن گرانڈ پلوٹ مل جاتا ہے تو ایسے گارڈن ایسے گارڈن جیسے ہی آپ موٹر وے سے اتریں کالا شاکاکو سے ٹورز مرید کے تو مکڈالنڈ کراس کرتے ساتھ ہی ایک سوسائٹی آتی ہے اور اچھی لیونگ آس سوسائٹی کی اور ایسے گارڈن ایک بڑا نام ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پچیس لاکھ روپے کی بریکٹ میں بھی پانچ مرلے کا آن گرانڈ پلوٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو یہ اب آپ کی اوپر ہے جی کہ آپ نے کس سوسائٹی کو کنسیڈر کرنا ہے یہ ہم نے ٹاپ ٹین ٹویلڈ آپ کو سوسائٹیز کا بتا دی ہے کہ جہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کو لو بجٹ پلوٹ مل سکتا ہے بہت شکریہ جی آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک آہندہ بھی مزید اچھی انفرمیشن والی ویڈیوز ملتے رہے ہیں آپ کو تینکیو بری مارک